بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زینبی ناظرین کبھائی تیس میں ہی ہے اور دن ہے منگل کا عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے معاملہ اب انتہائی حساس ہو چکا ہے کیونکہ اب اس معاملے کے اندر بڑی خوفناک اطلاع سامنے آ رہی ہیں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران ریاض خان کو گمشدہ ہوئے لاپتہ ہوئے اٹھارہ انیس دن ہو چکے ہیں لیکن پچھلے دو تین دنوں کے اندر عمران ریاض خان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جو اطلاع سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی پریشانکن ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسس امیر بھٹی کی عدالت میں اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سمات تھی آج کی سمات میں جو تحلقہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے جو معلومات عدالت کے اندر پیش کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ پریشانکن ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک ہیں ان اٹھارہ انیس دنوں کے اندر جو سب سے زیادہ پریشانکن اطلاعات عمران ریاض خان کے حوالے سے ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسس امیر بھٹی کی عدالت میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سامنے رکھی ہیں جس نے اس تمام تر معاملے کو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے عمران ریاض خان کی آخری لوکیشن افغانستان میں ٹریس کی گئی ہے عمران ریاض خان کو سرحد کس نے پار کروائی عمران ریاض خان سے متعلقہ کون سے ایسے نمبرز ہیں جن کو ٹریک کیا گیا کچھ بڑی تہل کا خیز انفرمیشن ہے آج کی سمات کے حوالے سے میں تمام تر سمات کا احوال آپ کے سامنے رڈ دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے آج انیس دن ہو چکے ہیں عمران ریاض خان کو لا پتہ ہوئے کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشانی بڑی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ سوالات جنم لیے ہیں کہ عمران ریاض خان کو زمین کھا گئی آسمان نکل گیا آخر کار عمران ریاض ہیں کہاں اب سے کچھ دیکھ پہلے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس تمام تر معاملے کو انتہائی پیچیدہ کر دیا اور بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے سمات کا حوالہ آپ ذرا ملائزہ فرمالیں آج سب ساڑھے دس بجے اس کیس کی سمات کا آغاز ہوا تھا چھبیس مئی کو یہ کیس کی سمات جب ختم ہوئی تھی تو چیف جسٹس لاہور آئیکٹ امیر بھٹی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ وفاقی حکومت سے جواب لے کر عدالت میں جمع کروائیں یعنی سیکٹری داخلہ سیکٹری دفاع وفاقی حکومت جو ہے وہ ریپورٹ جمع کروائے کہ ایجنسیز اس معاملے پر کیا کام کریں گے آج سب آغاز میں ہی سمات کے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو ہے وہ ریپورٹ جمع کروائے جس پر چیف جسٹ لاہور آئیکٹ امیر بھٹی نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایجنسیز نے عمران ریاض خان کو اپنے پاس رکھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ایجنسیز سے مدد لیں پنجاب پولیس ایجنسیز کی مدد لیں تاکہ امران ریاض خان کو بخیر و آفیت بازیاب کروائے جا سکے اور چیف جسٹس لاہور آئیکٹ امیر بھٹی نے یہ بھی کہا ایجنسز کے علاوہ امران ریاض خان کو کون ڈھونڈ سکتا ہے جس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے جو عدالت کے اندر بات چیت کی جو انکشافات کیے اس نے کمرہ عدالت میں ایک تے مکمل خاموشی تاری کر دی پریشان کر دیا خاص طور پر امران ریاض خان کے وکلا کو امران ریاض خان کے دوستوں کو اور ان کے اہل خانہ کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یہ کہا کہ بڑی تشویشناک بات ہے امران ریاض خان کے معاملے میں کچھ نمبر غیر ملکی استعمال ہوئے ہیں یہ آئی جی پنجاب اوفیشل بیان دے رہے ہیں پنجاب پولیس کے سربراہ عدالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی نمبر استعمال ہوئے جو نمبر استعمال ہوئے وہ افغانستان کے ہیں ہمارے پاس افغانستان کے نمبرز ٹریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیو فینسنگ کے ذریعے افغانستان کے نمبرز کی لوکیشن ٹریس کی جائے البتہ آئی جی پنجاب نے کمرہ عدالت میں یہ کہا کہ میرے پاس کچھ اور بھی ایسی معلومات امران ریاض خان کیس کے حوالے سے ہے جو میں کمرہ عدالت میں یعنی اوپن کورٹ کے اندر نہیں بتا سکتا براہ مربانی اس کیس کی سمات جو ہے ان چیمبر کیجئے جس پر چیف جسس لاہور آئیکوٹ امیر بھٹی نے کہا بلکل ٹھیک ہے آپ دو گھنٹے تک میرے چیمبر میں آجائیں ہم اس کیس کی سمات جو ہے وہ ان چیمبر کرتے ہیں یعنی اب یہ معاملہ انتہائی حساس ہو چکا ہے وہ ایسی کون سی معلومات ہیں جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے پاس ہیں جو وہ کمرہ عدالت میں یعنی ان کے اہل خانہ تمام تر صحافیوں میڈیا کی موجودگی میں نہیں دینا چاہتے تھے وہ ان چیمبر دینا چاہتے تھے البتہ اب سے کچھ دیر بعد اس کیس کی سمات دوبارہ اب ان چیمبر میں ہوگی یعنی چیف جسس لاہور آئیکوٹ امیر بھٹی کے چیمبر میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور عمران ریاض خان کے وکلہ پیش ہوں گے سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ کے نمائندگان بھی آج دالت میں پیش ہوئے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے تمام تر ایجنسی سے رابطہ کر لیا گیا تمام تر ایجنسی سے پوچھ لیا گیا یعنی آئی ایس آئی ایم آئی اور دیگر جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں تمام تر ایجنسیز نے لا تعلقی کا اظہار کیا تمام تر ایجنسیز نے بتایا کہ عمران ریاض خان ان کے پاس نہیں ہے اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ عمران ریاض خان کو افغانستان کون لے کر گیا یہ بہت ہی خوف ناک اطلاعات ہیں یہ بڑی پریشان کن اطلاعات ہے دیکھئے دو دن پہلے عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک غیر ملکی تنظیم نے لکھا تھا کہ عمران ریاض خان کے اوپر دورانے حراست تشدد ہوا ہے اور شاید خدا نہ خواستہ دورانے حراست ہی ان کی جام چلی گئی ہے وہ خبر اتنی پریشان کن نہیں تھی جتنی یہ خبر ہے کہ آئی جی پنجاب یعنی پنجاب پولیس کے سربراہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کی موجودگی کا کوئی خدشہ یا انکشاف یا ان کو کوئی خبر معلومات ملی ہے کہ عمران ریاض خان اس ٹیم افغانستان میں ہیں یا افغانستان چلے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست عمران ریاض خان کے معاملے پر بلکل لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے جو بہت زیادہ پریشان کن ہیں آج کی سماعت جب ختم ہوئی چکے اب ان چیمبر سماعت ہوگی کچھ دیر بعد اس پر بھی میں آپ کو مکمل بیان کر دوں گا تفصیلات جو بھی میرے پاس انفورمیشن پہنچے گی تفصیلات اس کے سماعت کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ کے باہر ہی جو عمران ریاض خان کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق انہوں نے میڈیا ٹاک کی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب وہ آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب اور ڈی جی آئیس ہے لیفٹرین جنرل ندیم انجب صاحب ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ برائے مربانی عمران ریاض خان کی بازیابی کے حوالے سے کوئی کردار ادا کریں آج مجھے جو ہے وہ عمران ریاض خان کے وکلا کی باڈی لینگوی بھی بڑی لو لگی ہے کیونکہ ظاہر ہے جب اتنی پریشان کن خبریں آ رہی ہوں جب عالمی ادارے لکھ رہے ہوں جب تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے خلاف جاری ہوں پھر پنجاب پولیس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہو کہ عمران ریاض خان اب پاکستان میں ہے ہی نہیں جیو فینسنگ کی گئی ہے کچھ نمبرز کو ٹریس کیا گیا ہے کچھ نمبرز پر عمران ریاض خان کی بات ہوئی ہے وہ نمبرز افغانستان سے لوکیٹ ہوئے ہیں اب ہم افغانستان کے نمبرز کو ٹریک نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ خدشہ ضرور ہے کہ وہ بارڈرز کے قریب کسی ایریا میں موجود ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ اب خدشات ہیں جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے عدالت کے سامنے کھڑے کر دی ہیں کہ عمران ریاض خان سرد پار کیسے گئے جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا تو کون لوگ تھے جو ان کو جیل سے لے کر افغانستان لے گئے بہرحال اب سے کچھ دیر بعد دوبارہ اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ان چیمبر ہوگی عمران ریاض خان کے وکیل بھی پیش ہوں گے عمران ریاض خان کے وکیل نے آرمی چیف سے بھی درخواست کر دی اپیل کر دی ہے کہ آپ کچھ مدد کیجئے تمام تر ایجنسی سے درخواست کر دی ہے کہ آپ کچھ مدد کیجئے عدالت پہلے ہی بار بار کہہ چکی ہے تمام تر ایجنسی کو کہ آپ پولیس کی معاونت کیجئے پولیس کی مدد کیجئے عمران ریاض خان کو ڈھونڈنے میں اب سے کچھ دیر بعد جب ان چیمبر سماعت ہوگی اس کا بھی احوال میں آپ کو بتا دوں گا البتہ کل رات کو ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سمی ابراہیم صاحب جن کو آج سے تقریباً پانچ چھ دن پہلے اسلامباد سے اٹھایا گیا تھا وہ کل رات کو بخیر و آفیت اپنے گھر آ چکے ہیں اس ٹیم ہسپتال میں ہیں ان کا کوئی تبیہ معاینہ چل رہا ہے ان کے وکلا ان کے دوست اور تمام تر جو اہل خانہ کے لوگ ہیں وہ سمی صاحب کے ساتھ ہیں سمی صاحب اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بول ٹی وی کے دفتر جائیں گے میری ان سے کل رات کوئی بات چیت ہو گئی تھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی ان کے پر تشدد نہیں ہوا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے چھے دن کے لیے ان کو بھی غائب کیا گیا تھا لیکن وہ بخیر و آفیت واپس آ چکے ہیں عمران ریاض خان کے والے سے بھی کل رات سے بڑی زیادہ اچھی خبریں تھی کہ شاید عمران ریاض خان بھی واپس آ جائیں گے لیکن آج جو آئی جی پنجاب نے یہ افغانستان والا معاملہ کھولا ہے اس نے بہت زیادہ پریشان کن کر دی ہے ابھی جو ان چیمبر سمات ہوگی اس کا وعد میں آپ کو کچھ ہی لیر میں جائے وہ ویلوگ کے ذریعے بتاؤں گا اللہ حافظ